اسلام علیکم ساجدہ ایمید شیئر پرسن اس کے گاہ میں پاکستان کی تہار مارچلے کی دھدکاری ہوئی احساس سے کمتری کا شکار بیرون ملک پنڈن پر چلنے والی ایک پیر خوادی اچانک سے میدان میں آئی عجیب و غریب عورتیں تین تین بار طلاف یافتہ چیہوں پر حد سے زیادہ پھٹکار اور پاکستان کے دو تین بڑے شہروں کے پریس کلبوں کے سامنے گھٹیا قسم کے بینرز ہاتھ میں اٹھائے میرا جسم میری مرضی جیسے جو ہے گھٹیا نعرے لگاتی نظر آئیں بیس بیس عوام عورتوں کے دولے پاکستان کی تیرہ کروڑ خواتین کی خود ساختہ ترجمان بننے لیکن اس کے بعد بیرون ممالک میں بیٹھی ہوئی ایک بدشکر چڑے نما عورت تیلی ویجن پر بیٹھ کر زور زور سے ہگرے لگی کہ میرا جسم میری مرضی سامنے بیٹھے خریل و رحمان صاحب حیران و پریشانی سٹریکٹر نما بس صورت پرالی کو خاتون کو دیکھتے رہے اور آخر تنگا کر بولے تیرا کون سا جسم تیری کون سی مرضی تیرے جیسی عورت پر کوئی مرد دھوک کر راضی نہیں پورے ملک میں بس ایک بات کو لے کر شو اور شرابہ بچا بیرون ممالک میں بیٹھی لوگوں کو مردانہ کمزوری کے نقصے بتا کر ویوز لینے والی گھٹیا عورتیں ایک اور بس صورت آنٹی جو ہے وہ بھی بیدان میں آئے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا اور بقوات شروع کر دی ہر شہر سے پاکستانی خواتین باہر نکی باہر آگئی اور ان حبیث عورتوں کی ٹھیک تھا انہوں نے دلدت کر دی ان عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والی چھوٹی اور فیک ایکسپائی عورتیں پاکستان کی ازدادار خواتین کو مختلف طریقوں کے جو ہے ذریعے ان سے بدنام کرنے کی کوشش میں مصور ہوگی معاملہ صرف بیرونی پنڈنگ کا تھا ناچنے والی طوائق پیسہ دے کر ناچتی ہے اور جب ایسی خواتین ایکسپائری ہو جاتی ہیں ناچ گانا کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا کوئی مرد ان کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تو اس عمر میں ان کو جو ہے ان حالات میں مرتا کیا نہ کرتا روزی روٹی کی خاطر یا تو جیلی جو ہے فیک ڈاکٹر بن کر یوٹیوب پر غلیز سٹوریاں سنا کر کمائی کرتی ہیں یا پھر نقصے بتا کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر یہ پاکستان تو دور دنیا کے کسی ملکی خواتین کو بھی ریپریزنٹ نہیں کر رہی شنکم ملکی سپسی شکریہ شکریہ کرتو